دیکھیں جو میری بطور خواجہ سرہ جو ہے وہ زندگی ہے میری بھی زندگی دوسرے خواجہ سرہوں سے مختلف بلکل بھی نہیں ہے میں نے بھی ناچکانہ کیا ہے میں نے بھی وہ تمام جو پیش اجاد ہیں جو ہماری خواجہ سرہ کمیونٹی کرتی ہے سوسائیٹی نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو کوئی اپرچونٹیز نہیں دی سکول میں اگر کوئی خواجہ سرہ داخلہ لینے چلے جائے تو اس کو بلنگ کر کے اس کو حریس کر کے اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ خواجہ سرہ بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ اس کو تانی اس کو تحمتیں اس کے اوپر بلنگ کرتے ہوئے اس کو کبھی خسرہ کبھی زنانہ کبھی زنخہ کبھی خدڑہ ان سارے ناموں سے پکارتا ہے اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عرسلان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ ناظرین ہجڑا، زنانہ، خسرہ اور ٹرانس جنڈرز یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے معاشرے میں اچھو سمجھے جاتے ہیں اور جب بھی یہ الفاظ ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال بھیکاری، جسم فروش اور ناچنے گانے والے کا آتا ہے ناظرین آج کی جو شخصیت ہیں جو ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی ایک ٹرانس جنڈر ہیں لیکن جب ان سے آپ کی بات کروائیں گے تو آپ کو یہ سارے خیالات جو ہیں وہ بھول جائیں گے موسوفہ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا رائٹر بھی ہیں، مصنفہ بھی ہیں اور حال ہی میں انہوں نے جرمنی جیسے دو یورپی ممالک کی سب سے بڑے جو آوارڈ جیت کر جو ہے پاکستان کا نام بھی روشن کیا اور اس کے علاوہ وہ آج کل کیا کیا کر رہی ہیں یہ انہی سے جانتے ہیں اچھا نیاب علی آپ کو اسی سال کے اندر تین عالمی آوارڈ ملے ایسا آپ کیا خاص کام کر رہی ہیں کہ اس سارے آوارڈ آپ کو ہی دیے جا رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ میری خواجہ سرا کمیونٹی کے لئے جو خدمات ہیں اس کا اطراف کرتے ہیں کہ مجھے یہ آوارڈ ملے ہیں اور اس کا اطراف کرتے ہیں کہ مجھے یہ آوارڈ ملے ہیں کہ یہ آوارڈ ملنا نہ صرف ایک پاکستان کی نیک نامی کا باعث بنا ہے بلکہ ہماری کمیونٹی کی بھی نیک نامی کا باعث بنا ہے جہاں پہ مرد اور عورت کانٹیبیوشن کر رہے ہیں پاکستان کے گوڈ امیج کے لئے وہیں ایک ہمارا ہی جو ہے وہ اس میں حصہ ڈالا ہے اور ایم بڑی پراؤڈ کہ میں کہیں بھی پاکستان کا نام روشن کر سکی ناچنا گانا خواجہ سراوں کا زیور سمجھا جاتا ہے تو یہ زیور آپ نے کیوں نہیں زیبتن کیا دیکھیں جو میری بطور خواجہ سرا جو ہے وہ زندگی ہے میری بھی زندگی دوسرے خواجہ سراوں سے مختلف بلکل بھی نہیں ہے میں نے بھی ناچ گانا کیا ہے میں نے بھی وہ تمام جو پیشہ جاد ہیں جو ہماری خواجہ سرا کمیونٹی کرتی ہے وہ میں نے کیا لیکن میں مختلف اس طرح سے تھی کہ میں نے اسی ناچ گانے کے ساتھ اور اسی بھیق مانگنے کے ساتھ میں نے اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور وہ آج تعلیم جو کہ ایک معاشرے کا اچھا شہری بناتی ہے اس نے مجھے بھی ایک بھیق مانگنے والے ایک ناچتے ہوئے انسان سے آج آپ کے سامنے ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت کے طور پر آپ کے سامنے رہ کے کھڑا کر دیا ہے بچون میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ناچ گانا بھیق اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کر تعلیم کی جانب جو ہے وہ رجوع کیا دیکھیں میں تعلیم جو ہے وہ اپنی اسی پرفیشن کے ساتھ ہی حاصل کرتی رہی مجھے مجھے بھی دوسرے خواجہ سرا بچوں کی طرح گھر سے نکال دیا گیا اور میرے پاس کوئی سپورٹ میکنیزم نہیں تھا تو ان ساری چیزوں کے ساتھ تعلیم اور یہ اچھا گھر ایک ریزنیبل نوکلی یہ ساری لگجری اور فینسی چیزیں ہیں تو ان فینسی چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو بیسک ضروری ہے وہ پیٹ کی آگ پیٹ کی جہنم کو بھرنا ہے تو مجھے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے ناچنا بھی پڑا ہے مجھے گانا بھی پڑا ہے مجھے وہ وہ کام کرنے پڑے ہیں جو کہ ایک معاشرہ سوچ نہیں سکتا لیکن تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ وہ شروع سے ہی تھا اور شروع سے ہی ایک لگن تھی ہمارے ذہنوں میں خواجہ سرہ کا ایمیج بھکاری جسم فروش ناچنے والا اور گانے والے کا ہے لیکن آپ کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سارا ساری چیزیں جو ہے وہ متزاد ہو جاتی ہیں ایسا کیسے ممکن ہے دیکھیں جو میں نے جس طرح شروع میں بات کی سب سے پہلے تو میں آپ کی اسی پہلے حصے کا جواب دیتی ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے خواجہ سرہ کا ایمیج ایسا انسانوں کے ذہنوں میں کیوں ہے سوسائٹی کے ذہنوں میں کیوں ہے یہ صرف سوسائٹی کی وجہ سے ہی ہے کہ سوسائٹی نے خواجہ سرہ کمیونٹی کو کوئی اپرچونیٹیز نہیں دی سکول میں اگر کوئی خواجہ سرہ داخلہ لینے چلے جائے تو اس کو بلنگ کر کے اس کو حریس کر کے اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں ماں باپ جو ہیں وہ خواجہ سرہ بچے کو گھر سے نکال دیتے ہیں معاشرہ جو ہے وہ اس کو تانے اس کو تحمتے اس کے اوپر بلنگ کرتے ہوئے اس کو کبھی خسرہ کبھی زنانہ کبھی زنخہ کبھی خدڑہ ان سارے ناموں سے پکارتا ہے تو یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اپرچونیٹی نہیں ملتی اور ایک اچھا روزگار نہیں ملتا تو خواجہ سرہ بھیک مانگنے کے لیے ناشتے ہوئے جسم فروشی کرتے ہوئے مجبور ہو جاتا ہے تو یہ ساری مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے اچھا نیا بتائیے گا کہ خواجہ سرہوں کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھتے لکھتے نہیں ہیں لیکن یہاں پر تو آپ نے خواجہ سرہوں کے لیے ایک سکول بنا ڈالا کیا بتا سکتی ہیں کہ اس سکول میں اب تک کتنے خواجہ سرہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور کیا اب بھی وہ سکول چل رہا ہے دیکھیں سکول بلکل ابھی بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے ہم نے بڑی پراؤڈ کہ ہم نے 2017 میں اس کو سٹارٹ کیا تھا اور ہم نے 30 خواجہ سرہوں کے ساتھ اس کو انیشیئیٹ کیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں سکیل بیسک لیٹریسی ہم نے بیسک لی اس کو سکھانا شروع کی تھی اور اسی سکول میں we were focusing on وہ تمام چیزیں جس طرح ایک میڈیسن کی ایک سپاری ڈیٹ پڑھنا کیسے ہے موبائل کیسے یوز کرنا ہے آپ نے اپنی فائنانشل لیٹریسی کیسے جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنا ہے تو ان ساری چیزوں پر ہم لوگ سکھاتے رہے اس کی وجہ سے بہت سے خواجہ سرہ اس طرح کے ہیں جو آج معاشرے میں نہ صرف پڑھ لکھ سکتے ہیں بہت سے ایسے ہیں جن کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تو وہ اپنا نام لکھ سکتے ہیں نیاب آپ پولیس افسران ججز بھوکلا اور صحافیوں کو ٹریننگز دیتی ہیں یہ سب کچھ آپ اتنی آسانی کے ساتھ کیسے کر لیتی ہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں میں ایک پتوہ ججز کی ٹریننگ پر آ رہی تھی اور میرا جو سیشن تھا وہ جنڈر بیسٹ روائیلنس کے اوپر تھا کہ آپ نے کس طریقے سے ہم جنڈر بائیسے کو بالا اتاق رکھتے ہوئے اپنے فیصلہ جات فیصلہ سازی کر سکتے ہیں میں نے ججز سے سوال پوچھا میں نے کہا جب آپ خواجہ سرا لفظ سنتے ہیں یا ٹرانس جنڈر لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا آرت ہے ان کے رسپونسز میرے لئے بلکل نئے نہیں تھے کسی نے کہا بھیک مانگتا ہوا انسان کسی نے کہا ناشتہ ہوا انسان کسی نے کہا مظلوم کسی نے کہا ظالم تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا کوئی اس طرح کا تصور یا ایمیج نہیں آیا کہ کوئی خواجہ سرا جج ہو کوئی خواجہ سرا وکیل ہو کوئی پولس والا ہو کوئی خواجہ سرا آپ کو اس ہال کے اندر ٹریننگ کرواتا ہوا نظر آئے تو سب نے کہا میڈو اگر کوئی اس طریقے سے کوئی خواجہ سرا آ گیا تو ہم آپ کو چھوڑ کے ہم ان کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ میں بھی خواجہ سرا ہوں تو سب کے فیشل ایکسپریشن کہ like what is this کہ یہ کیا کہہ رہی ہے یہ خاتون پاگل ہو گئی ہے یہ کیا کہہ رہی ہے اچھا نیاب علی کے پاس ایسی کون سے گیدر سنگی ہے کہ نیاب علی جو ہیں وہ پاکستان کی سب سے طاقتور خواجہ سرا سمجھی جاتی ہے گیدر سنگی تو نہیں ہے میرے پاس کوئی دیکھیں وَتُ عِضُ مَنْتَ شَاو وَتُ زِلُ مَنْتَ شَا اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے جسے چاہے زِلت دے تو I am the example of this آیتِ قریمہ in front of you تو اس میں میں خود کو کچھ بھی نہیں سمجھتی اس میں میں اپنی community کی support اپنے خواجہ سرا برادری کی support اور میرے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عزت دی ہے میں اس کو سمجھتی ہوں اور definitely hard work نیاب کی کشمیر کے ساتھ کوئی خاص محبت ہے کہ جب بھی آپ عالمی conferences پر جاتی ہیں تو کشمیر کے لیے آواز بلند ضرور کرتی ہیں دیکھیں بینگا پاکستانی اور مسلم پاکستانی ہمارا فرز بنتا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں کیونکہ جب آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں عالمی فورمز پر عالمی فورم بہت بائسیز ہیں عالمی فورم جو ہیں وہ بہت بائسد ہیں کیونکہ وہ ایک طرف تو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں لیکن دوسری طرف کشمیر میں ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نہیں بات کرتے تو میں اس کو اپنا فرض سمجھتی ہوں بطور پاکستانی بطور مسلم کہ جہاں پہ بھی مجھے موقع ملے جہاں پہ ہمارے محترم وزیراعظم صاحب جو ہے وہ بات کرتے ہیں ہمارے دوسرے وزارہ بات کرتے ہیں ہمارے نمائندگان بات کرتے ہیں تو وہیں پہ چھوٹا سائے کے حصہ میرا بھی ڈل جائے شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی سن لے اور کشمیر جو ہے وہ آزاد ہو جائے اور وہاں کے لوگ جو ہے وہ اپنی آسان زندگی اپنی آزاد زندگی جیسکے آپ مسلم دنیا کی وہ پہلی خواجہ سرا ہیں جنہوں نے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا الیکشن سے آپ کو عالمی شہرت تو ضرور ملی لیکن کیا آپ کو آپ کے علاقے کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا لوگ بہت محسوم ہوتے ہیں عوام بہت محسوم ہوتے ہیں عوام کے لیے یہ مہتر نہیں کرتا کہ کون الیکشن پر کھڑا ہے عوام کے لیے یہ مہتر کرتا ہے کہ ہمیں بریانی کون کلا رہا ہے ہمیں جو ہے وہ پیسے کون دے رہا ہے لیکن ڈسپائٹ آف آل دیز ٹھیں مجھے میں آپ کو اکارا کے ایک ہلکے سے ایک پولنگ سیشن سے میں جیتی بھی ہوں عدو کہ I got ٹویل ہنڈرڈ ووٹس بارہ سو مجھے ووٹ پلے لیکن ایک ایسا پولنگ سیشن تھا جہاں سے مجھے انہوں نے جتوایا اور یہ وہ تمام ووٹ تھے جو بغیر کسی پیسوں کے تھے بغیر کسی لالش کے تھے اور یہ حقیقی ووٹ تھے اور یہ وہ ووٹ تھے جس ووٹ کو لوگوں نے عزت بھی ہے اچھا نیاب آپ کا تلیمی بیکراؤنڈ کیا ہے اس پر تھوڑی سوی روشنی ڈالیے گا لیکن میں نے جو ہے وہ میرا بی ایس آنرز بارٹنی میں ہے میرا مانسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہے اس کے لئے میں نے بہت سے پس گریجوئیڈ ڈیپلوماس کیا ہوئے ہیں کچھ انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں اور میرا کپیسٹی بیلڈنگ میں میری ایکسپرٹیز ہیں ایم اریسرچر میری تقریباً جو ہے وہ کچھ ریسرچز پبریش ہو چکی ہیں جس میں میں نے منسٹری آف ہیومن رائٹس جو ہے فیڈرل اس کے اور یون ڈی پی کے تعاون سے ایک جو ابھی ریسنٹلی کوویڈ کے امپیکٹ کے اوپر میں نے ایک ریسرچ سٹڈی کی میری ابھی ریسنٹلی جو ریسرچ سٹڈی جو ہے وہ پبلش ہوئی ہے جیٹ ایمپیکٹ آف کوویڈ نائنٹین اون ٹرانسینڈر کمیونٹین خیبر پختونخواہ اس میں ہم نے پورے صوبے کو کور کیا ہے اور جو ہے وہ جیٹ اس مائی ایڈوکیشنل بیکٹرانگ آپ پاکستان کی پہلی خواجہ سرا مسحنفہ بھی ہیں کونسی کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیے اور کچھ سنائیے آپ نے کیا لکھا ہے بڑی آپ کے پاس سیکٹر نیوز ہوتی ہیں تو بلکل میری ریسرچ بھی پبلش ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ابھی میری ریسنٹلی جو کتاب پبلش ہوئی ہے اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کا نظام تو یہ بیسکلی جو ہے وہ ہاو ٹو انگیج ویڈ یون ہیومن رائیڈ میکنیزم تو اس کے اوپر میری کتاب ہے اس میں پورا کا پورا پروسس ہے کہ کس طریقے سے لوگ اس کے اوپر انگیج ہو سکتے ہیں اور میں بلکل لکھتی رہتی ہوں بلکہ میں آپ کو اپنی پویٹری کا کچھ تھوڑا سا حصہ بھی سناتی ہوں میں نے ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے اوپر بھی لکھا ہے میں مورت ہوں سو سورت ہوں میں مورت ہوں سو سورت ہوں میں کتنی حسین بز سورت ہوں میں اپنی ماں کی چاہت ہوں میں اپنے باپ کی توحمت ہوں میں مورت ہوں سو سورت ہوں مورت جو ہے وہ ٹرانس جنڈر کمیونٹی کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم عام طور پر کہتے ہیں مرد پلس عورت اس اکول ٹو مورت تو ہوں ہم عام طور پر کہتے ہیں اور یہ بلکل ڈیرگیٹری ہے ہماری کمیونٹی کے لیے